بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال تارک اسمائل ساغر ایک بہت بڑا نام ہم میں نہیں رہے اور ایسی شخصیات کا اس دنیا فانی سے کچھ کر جانا یقیناً اس پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے تارک اسمائل ساغر ان چند ایک آوازوں میں سے ایک ایسی آواز تھے جو صرف پاکستان کی محبت میں بولا کرتی تھی ان کا کلم جب بھی اٹھتا تو پاکستان کی بقا دوکومی نظریہ کی جنگ کے لیے اٹھتا اور ساری زندگی انہوں نے اس بات کا عملی طور پر ثبوت دیا جتنے بھی ان کے تحریرے ہیں ان کے ناول ہیں ان کے آرٹیکلز ہیں اس میں ایک بات تو کامن تھی اور وہ تھی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ اور جو پاکستان دشمن اناثر ہے ان کو ایکسپوز کرنا چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی لیکن سب سے قابل افسوس بات یہ ہوئی کہ جب تارک اسمائل ساغر صاحب کا انتقال ہوا یا اس سے قبل وہ کرونا میں مقتلع ہوئے تو ریاست نے ایک ایسے بڑے نام کو فراموش کر دیا وہ جناح ہسپٹل میں زیر علاج رہے تو انہیں جو علاج ہے اس کی بہترین سہولیات مہیا نہ کی گئی بلکہ نظر انداز کر دیا گیا اور کسی کو یہ خبر نہ ہوئی کہ اتنا بڑا نام تارک اسمائل ساغر جن کے ناولز کو پڑھ کر بہت سارے نوجوانوں میں پاکستان آرمی میں جانے کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے ان چیزوں کو سمعینا شروع کیا کہ پاکستان اس حطے میں کتنا اہم ہے اور کون کون اس کے خلاف ساشیں کر رہا ہے لیکن بلکل بھی اس جانب توجہ نہیں دی گئی اور وہ پھر اپنے گھر میں چلے گئے جہاں پر ان کا انتقال ہو گیا آخری جو ان کی ویڈیو جو ان کے یوٹیوب چینل پر ہے وہ بھی کافی زیادہ دردناک ہے دل دہرا دینے والی ہے لیکن اس میں بھی ایک پاکستانی ہونے کا پیغام جلکتا دکھائی دیتا ہے میرا ان سے جو تعلق ہے وہ دوہزار آر سے قائم ہوا جب میں نے وقت ٹی وی جوائن کیا جو نوائی وقت کا چینل تھا تو بطور اسسٹنٹ مجھے تارک اسمہر ساگر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ یادیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیٹ کی جائیں کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا مقصود ہے اور وہ ہے ان کے جنازے کے حوالے سے تارک اسمہر ساگر صاحب کا جب انتقال ہوا اور پانچ بجے انہیں لہور کی ایک نجی سوسائٹی میں سبردے خواہ کیا جا رہا تھا تو ہم نماز جنازہ میں تو شریک نہ ہو سکے لیکن موقع پر وہاں پر پہنچے تو مجھے یہ تھا کہ یاد کوئی ریاستی سطح پر انہیں عقیدت پیش کی جائے گی وہاں پر لوگ آئے ہوں گے لیکن وہاں پر جب میں پہنچا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی صرف کچھ فیملی کے ممبر تھے اور دوست احباب تھے اور دو جواتے ایسی ہیں جن کے جو مرکزی ترجمان ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں وہ وہاں پر پہنچے ایک مہناجو قرآن کے حفیظ چودی صاحب اور دوسرے جماعت اسلامی کی قیسش شریف صاحب اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا وہاں پر فرد ہاں میں نظر نہیں آیا پھر کافی دنوں تک میں یہ انتظار کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب یا کوئی حکومتی ترجمان ان کے گھر جائے اظہار تازیت کے دیئے ان کے بیٹے کے ساتھ لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہوا قبرستان میں ان کے بیٹے سے میری جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن کچھ واقعات جو لمحات میں نے اطارق اسمہر ساگر صاحب کے ساتھ گزارے جو پروگرام ان کے ساتھ کیے وہ آپ کو بتا دوں کہ کیسے اور کتنے پرخطر راستوں سے ہم پاکستانی عوام کو حقائق بتانے کے لیے گزرے دوہزار آٹھ میں ہم نے ایک پروگرام کیا جب محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت ہوئی تھی تو ہم راول پنڈی گے ایک انویسٹیگیٹیو سٹوڈی کی تھی تارک اسمہر ساگر صاحب نے پروگرام کا نام تھا کروس ایگزیمی نیشن ہم نے جو انویسٹیگیٹیو پروگرام کیا تھا اس میں تمام حقائق بتا دیئے تھے یہ دوہزار آٹھ کا پروگرام ہے وقت ٹی وی کی آرکائیب میں بھی ہے اس کے بعد پاکستان میں دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے اس پر بھی ایک پروگرام کیا اور اسی سلسلے میں ہم راول پنڈی پہنچے تب میں اتنا چیزوں کو بریقی سے نہیں سمجھتا تھا تو وہاں پر ہماری کرنل امام شہید سے ملاقات ہوئی کرنل امام صاحب نے ہمیں طالبان کے حوالے سے بتایا لال مسجد کے حوالے سے بتایا ایک انٹریو ان کا تھا پھر جماعت دعویٰ کے ایک ترجمان تھے یہیہ مجاہید ان دنوں جماعت دعویٰ کی جانے سے یہ فتوہ نہیں آیا تھا کہ آپ میڈیا کو فیز کر سکتے ہیں صرف ان کی آرڈیو ہم ریکارڈ کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کے اوپر فٹی لگا دیا کرتے تھے تو میں نے مجھے تاریخ اسمہل ساگر صاحب نے یہیہ مجاہید صاحب کا نمبر دیا کہ ان سے بات کرو یہ کہو کہ ہمیں عبد الرحمن مکی صاحب جو حافظ صحیح صاحب کے بعد سینکیر ہیں جماعت دعویٰ میں ان کا انٹریویو کروا دیں کچھ کچھ دھماکوں کے حوالے سے تو میں نے یہیہ مجاہید صاحب کو فون کیا تو یہیہ مجاہید صاحب نے پہچانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا اور آپ کو نمبر کہاں سے ملا ہے یہ مجھے تاریخ اسمہل ساگر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بیٹر جب آپ ان کو فون کرو گے تو ان کا یہی ریاکشن ہوگا تو بالکل وہی ریاکشن ہوا اور اس کے بعد تاریخ اسمہل ساگر صاحب نے خود انہیں فون کیا تو یہ ہمارا انٹرویو رینج ہو گیا سب سے بڑا کریڈٹ جو تاریخ اسمہل ساگر یا اس وقت اگر کسی میڈیا کو جاتا تھا تو وہ محمد ایجنسی میں پاکستان کی ایک چوک کی تھی وہاں پر نیٹو نے رات گے سٹرائک کی تھی اور پاکستان کے کچھ جوان شہیر ہوئے تھے تو ہم پر خطر راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے پروگرام کرنے اور دنیا کو یہ دکھانے کے جو نیٹو ہے انہوں نے کتنی وائیڈیشن کی ہے پاکستانی سرحدوں کی اور یہ اصل حقائق ہیں وہاں جب پہاری پر دیکھا تو چلے ہوئے تھے درخت وغیرہ تو ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک بلیک کلر کی شلوار کمیز لے کر آیا تھا تو مجھے تاریخ اسمہل ساگر صاحب نے کہا کہ یاد بلیک جو شلوار کمیز ہے وہ نہ پہننا کیونکہ ہم نے ہیبر پاس کراس کرنا تھا تو تب منگل باگ کا برا شور تھا جو ٹی ٹی بی کا ایک کمانڈر تھا اور کافی زیادہ مقامی اس سے ڈرہ کرتے تھے اور جو مناظر ہم نے وہاں پر مختلف اجنسیوں کا ویزٹ کرتے ہوئے دیکھے وہ تباہ کن تھے اور ایف سی اہلکار ہمارے ساتھ تھے تو ایف سی اہلکاروں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اب مغرب کی آزان سے پہلے پہلے خیبر پاس جو ہے وہ کراس کر جائیں کیونکہ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی پھر ہم مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی جو خیبر پاس ہے ہم نے کراس کیا اور وہاں پر تارہ تیس میری ساگر صاحب کی پروگرام کی آخری لنکنگ کی اس کے علاوہ دوہزار آٹھ کے الیکشن تھے تو ہم مسلم لیکنون کے مادر ٹول سیکیٹریٹ میں یہ ایک پروگرام کرنے تو وہاں پر ایک سیٹیفائیڈ پٹوالی صحافی آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہاں تو کافری پیسے بات رہی ہے اور ہم اس کو ثبوت دیتے ہیں انہوں نے دھاندلی کا پروگرام بنا دیا ہے تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ تارہ تیس میری ساگر صاحب نے یہ کہا کہ یار میں نے پوری زندگی جنرلیزم میں گزار دی ہے اور جسوسی ناول نگار بھی ہوں میں چیزوں کو بریپی نیسے بھی جانتا ہوں جو دھاندلی ہونی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی اور آپ ہمیں نہ بتائیں کہ دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا آ گیا ہے اس کے بعد جب انہوں نے نوائی وقت کی جواب چھوڑی تو اپنا ایک پروگر پبلیشر ہاؤس ساگر پبلیشر ہاؤس کو اور پھر ان کی کتابیں اسی پلیٹ فارم سے چھپنا شروع ہوئیں تو اب ڈیجیٹر میڈیا کے دور میں بھی وہ پیچھے نہ رہے ہیں انہوں نے پاکستانی کون کو اس پلیٹ فارم پر بھی حقائط دکھانے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا ہے ان کی جو بھی ویڈیوز ہیں آپ ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کے ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیکھتا ہے لیکن ریاست کی جانب سے ایسی شخصیات کو فراموش کر دینا ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے میری جو قبرستان میں ان کے بیٹے سے بات ہوئی تو وہ کافی زیادہ حقائق بتا رہے تھے میں نے کہا کہ اب پھر امریکہ تارک صاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے تو ان کے بیٹے کے یہ الفاظ تھے کہ وہ ایک سچے پاکستانی تھے اور جب امبیسی میں گئے تو کچھ اس طرح کی سوالات ہوئے کہ اپنے نظریات بدل دے جو انبیرہ کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو امریکہ اور دیگر ممارک کو کوستے ہیں اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں آپ کی تحریروں میں وہ بات جلگتی ہے تو تارک اسمائی ساگر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو وہ امریکہ کا جو ان کا عویزہ تھا وہ بھی ریجیکٹ ہوا پھر جب وہ ہسپیٹل میں زیر علائی تھے تو ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ تارک اسمائی ساگر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کو میری صحت کے حوالے سے نہیں بتانا کیونکہ انہیں ان چیزوں کا آخری دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا آخری دنوں میں تارک اسمائی ساگر صاحب سے میری فون پر بھی بات ہوئی تھی تو ان کے جو بات ہوئی اس سے یہی تھی کہ یہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے وہ بہت زیادہ اب سردہ تھے رنجیدہ تھے کیونکہ ہمارے میڈیا نے بھی تارک اسمائی ساگر صاحب کو فرموش کیے رکھا اور ان کے بیٹے کی بھی جو باتیں تھی اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ تارک اسمائی ساگر صاحب اس ریاست سے کچھ نہیں چاہتے وہ اپنا رول ادا کر کے گئے ہیں وہ ان توانہ آوازوں میں تھی جو اس ملک کی حفاظت کے لئے ہی اٹھتی رہی اور تارک اسمائی ساگر صاحب جیسے لوگ سچے پاکستانی اور اسلام کا علم بلاند کرنے والے یقیناً صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اب ہمیں ہارسٹور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی آواز نظر نہیں آتی جو انڈیا کے پراپوگنڈے کو پوری طرح سے ایکسپوس کرتی ہوئی دکھائی دے یہی انہیں افسوس تھا کہ ان جیسے لوگوں کو آنر ملنا چاہیے لیکن ریاست کی جانت سے وہ آنر نہیں دیا گیا اب جب سوشل میڈیا پر میں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی جنازے کی ان کے بیٹے کے تو جو لوگوں کے تاثرات تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ویورز کے لئے جو تارک اسمائی ساگر صاحب کے ساتھ کچھ یادیں تھی جو پروگرام میں نے کنڈکٹ کیے تھے اور اسسٹنٹ ان کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ آہری دنوں میں تارک اسمائی ساگر صاحب اس صحت کیسی تھی وہ کیا محسوس کر رہے تھے ان کا یوٹیوب چینل ہے میری آپ سے یہی گزاری شیئر ہے کہ جتنی ان کی ویڈیوز ہیں آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں اور کم از کم ریاست کو اتنا تو پریشرائز کریں کہ ان کے عزاز میں کوئی سرک کا نام رکھتے یا ان کے عزاز میں سرکاری سطح پر کوئی تقریب رکھتے تاکہ جو آواز پاکستان کے لئے اٹھتی ہیں جن کے کلم پاکستان کے نزیاتی سرحدوں کے محافظ ہیں فکری محاذ پر انہیں کچھ حوصلہ کو آپ ہر ایرے گیرے کو سردارتی طمقہ حسن کارکردگی دیتے ہیں تو تارک اسمائی ساگر صاحب جیسی شخصیات کا سب سے پہلے ہے اور میری درخواست ویڈیو کے ذریعے اپنے ویورز کے ذریعے یہی ہے کہ تارک اسمائی ساگر صاحب جیسے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے وہ جس سرکاری سٹیٹس کے قابل ہیں جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں ضرور ملنا چاہیے کہ آپ اس ریاست پر کچھ پریشر ڈالیں تارک اسمائی ساگر صاحب کے حوالے سے کہ انہیں فراموش نہ کریں ان کی خدمات کو ضرور سرائیں اللہ حافظ موسیقی